موسیقی 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 موسیقا 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 کتاب ملی چکا ہے کڑا کڑا اسکول رہے لائیں ہنوک جن کے کتاب آنیا تاہینا ملی آئیں بکول توانجے سورہ اسکول رہے لائیں ہنوک جن کے کتاب کن ملی آئیں بکول توانجے سورہ اسکول رہے لائیں ہنوکت کے طرح کتاب نہ ملی سگیا جن کے آئیں ہنوکت کے طرح کتاب نہ ملی آئیں ہنوکت کے طرح کتاب چھار سبب آئے جو ہنوکتت آئیں بخان کے انیانتائیں کتاب کون ملائیں سنید سانگی تکاہ لسٹ ملے ہوئی انہیں سانسا تکاہ دیسٹیبیوشن کہتے ہیں انہیں کہ جنسکولن ڈیمانڈ ہوئی کچھ سکولن اڈا جاہاں جکے رہجی رہے لیا آئے انہیں رابطوں کے پاس آئے انہیں جی ڈیمانڈ وٹھی ہیں انہیں ٹیکس بک بورڈ کے میلک کے چلی کر دی موسیقی 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 جنہیں تا ڈاریکٹر سیکنڈری جتے سیکنڈری ٹائپ تھے جتے ونے میں بڑھو کتابن یو فقدانہ یا ایشوہ جو کو تاز ہو جکا اسپیشل سیکیٹری سید زاکر علی شاہ گرجانی کئی جہے میں ڈاریکٹر تیلیم نیاز لگاری انہیں موجود نہ ہو انہیں کھاں علاوہ ڈاریکٹر سیکنڈری ڈیو سیکنڈری یہ ہوگو موجود نہ ہو چھا جے کرے اکثر شکائطوں جی کے ہوئے ہوں تا وہ سیکنڈری سائیڈ زاں ہوئیوں جہے کتابن یا مسئلہ پیدا تھے آتے یا استادن ای اگال کئی تھے اساں جہے کوئے ڈاریکٹر کھے سیکنڈری کھے یا ڈیو سیکنڈری کے لکھت میں رنوا شاید انہیں کرے اوہے جہے آفیسر اوہے کامورا انہیں گرجانی میں نہ بیٹھا تجید میڈیا وارن خان جہے کچھ سوالوں نہ تھا یا تا جہے کسپیشل سیکیٹری سامو کوڑا ثابت تھے انہیں گناتے ہیں تاں کے بودھائیوں تا ہی جہے کامورا ان جو دعوان ہوئے بلکل گلتن سجے زلے جی صورتیاں لئی آئے کتابوں انہیں کے ملن کون پیوں تازو ہی جہے کو آئے اسکول ان جہاں جہے کے ہیڈ ماسٹر اوہے جہے پانجا کمیٹس لئی رہے آن تا ساں کے کتابوں نہ ملے ہوں انہیں جہے کے کتابوں ملن تھیوں تا اوہے بلکل ادھوری ہوں انہیں ان پوری ہوں انہیں کرے شاگردن جی پڑھائی میں سکت جہے کو اثر پاوے تو انہیں شاگردن بھی انہیں سانگر پریشانت ہیں تھا انہیں کرے خاص طورت ہے سرکاری سلن کھاوا دیکھ پرائیویٹ اسکول ان کے فائدوں تھے تو یہ لگی رہے ہوا تھا جی پرائیویٹ اسکول حلانہ لاکرے یہ اکڑا منصوبہ جوڑی آویان صرف اشتیار دین آویان بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اکبر نارے جو انچارڈ پرنشپل گورنمنٹ ہائی سیکنڈری بوائیس پانسنگ آباد اصل میں شاید واقعی جے کو آسو کتابن کافی فکدانہ آسانوٹ سرکاری سکول ان میں جے کے بھی باہر پڑھن تھا وہ تقریبا آسانوٹ غریب تپکے جا باہر پڑھن تھا یہ ہنگر تھا یہ آسان کے جے کو کتاب آیا انہو انہ پورا آیا لائن تقریبا کو ڈیڑھ سو کتاب کھوٹا لائن سبجیکٹ جا کہن جا بسو انہ باہر روز اچن تھا وہ یہ وی وی ہلیا تھا منہ آسانوٹ کے صرف انگریز یہ جو ہکڑو لیسن روز لکھائی ہوں تھا پڑھائی ہوں تھا جہاں انہوں کے سٹیڈی کرائی ہوں تھا ہکڑو بک آسانوٹ ہے جو کو اوورال انگلیس میڈیوم آران جو بھی ہے سندھی میڈیوم اردو میڈیوم آران جو بھی ہے وہ ہکڑو انگلیس جو بک آسانوٹ ہے استعمال کریں باقی آسانوٹ آنیا تین کا خبر کو انگلیس میڈیومیاں کتاب ملدا یا ملدا بھی نہ مو تقریبا نوٹیبل دوستان خان کچھ چندو کرے جو کوشش کہیا دوستان خان کافی باران کے چالی پنجاب باران کے موقع سوٹھی جنوہاں کچھ پانجی پگار ماں کچھ بین دوستان استاد ان خان دونیڈ کے انگلیس میڈیوم اینگلیس میڈیوم آئین اگلیس آران فستیر انٹر آ فستیر انٹر میں پنجن سال ان خان ہکڑو کتابی کون تو ملے نہ پریکٹیکل ملن تھا نہ کتاب ملے تو باران کے پڑھائیوں مختلف اخبارن میں ٹیکسٹ بک بورڈ وار پاران جکیا وڈا دعویٰ کائل ہوئی آئین وڈا وڈا استیار لگلوات اسان مارچ تے کتاب مکمل کرے چھرے ہوا ہنوک تاں وزائیو کتران کتاب انجی کھوٹ آئی کتران کتاب انجا تائی تاوا کے نہ ملے آئین سنین آرد مانگانو تاں ساں کرو تا سنگ ففٹی پرسنٹ کتاب ملے آئین ففٹی پرسنٹ ملے آئین تقریباً یہ مثال تور چھیں کھانوٹی اٹھیں تائی اٹھیں سبجیکٹ ہیں تاہینے میں اسان ٹین سبجیکٹ ہیں جا کتاب ہیں پنچیں جا آئین ہی کون تو ہن اسان کے فقدان کتاب انجا والے سان تو بارن جا سبجیکٹ جی کوہ سو سفرکن پیدا ہن کتاب جی اسان کے ملنا تو بھری اسان نئے سرے سا ہو اسان جو ٹیم پیرے جی کے دیئے ہیں اسان جا زائے پیدا چند بارن کے پڑھائیوں جی کے سبجیکٹ فالو کے ہوں اگر اسان کتاب انجا فقدان رہے ہو تو اسان کو بار کون رہا ہوں تو مانو پرائیوٹ اسکول میں بٹھی بھی دا لیا چھو جی اسان جو جی کے دعویوں میں غلط تھی بھی اسان جو ففٹی پرسن کتاب کو انجا ملے آئے ہیں اسان کے چھا تاماوٹر کلاس وائز فگر آئے چھیں کا کرے میٹرکت آئے ہیں جن شاکر در کتاب نہ ملے آئے ہیں اسان جی کے ہنجر لاس آئے ہیں جن جی انجا نیڈ آس آئے ہیں چھیں کلاس اردو میڈیوم جا ایم ٹی جا ایک سو تری کتاب کنن اردو میڈیوم سندھی این ایم ٹی چھیں جا ایک سو تری کنن جنرل سائنس اردو میڈیوم جا ایک سو تری کنن اسلامیات چھیں کلاس جا ایک سو تری کنن نائنٹ کلاس انجی بائیولوجی جا ایک سو چالی اسان کے جو کوہ سو پریکٹیکل درکار انما ہکڑو بھی کونے چھا بھلا ہے کتاب ہن جی کھوٹ جی شکایت تاں متلک آفیسرن کے کئی آیا ہے نا ما انہیں حوالے ساں تاں کے بدائیں دوالاتا یہ ساں ڈائریکٹر صاحب ایجوکیشن کے لیٹر لکھی ہوا انگلیش میڈیوم جا حوالے ساں ہی موٹر لیٹر بھی آ ڈائریکٹر صاحب کے نیڈ بیس تے ساں یہ لیٹر دنو تا یہ ساں ایجو کتاب ہنے انگلیش میڈیوم جا حوالے ساں ہی موٹر لیٹر صاحب انہیں کتاب تے نوٹ آنی انہیں کتاب تے نوٹ آنی خالی صاحب کے جنو خالی صاحب جی کوہ سن ٹکیٹ بک بورڈ آ رہن دے موکلیو آ آئیں انہیں جو اسٹیاں تیں ہیں اسان کو جواب کونایا ہے انہیں گال کے بھی پندرہ وی نہیں تھی آنے لیا اسان جی کو بھی لیٹر لکھن دا آئی ہوں اسان جی کو بھی لیٹر لکھن دا آئی ہوں بار بار یاد یانی کرائی نہ ہوں ڈائریکٹر صاحب کی کرائی نہ ہوں ڈیو صاحب کی یاد کرائی نہ ہوں ڈیو صاحب کی یاد کرائی نہ ہوں ڈائریکٹر صاحب جو اسان تمام گھنوں میں چارے جو تعاون آئے برحال کتاب چھونا تھا ملن انہیں شئے جو اسان پانے کے خور پونے چھونا تھا ملن اکثر سرکاری استادن تے یہ الزام لگن آئن تے گھو سڑو استادن مگر ہن وقت جو اسدادن جو آئے یا مطلق آفیس صاحب زیرہ بارن کے کتاب نم ملن دا تا آسان کے تک ففٹی پرسنڈ جو کتاب چھو جو اسکول ہے تقریباً چاری پاسا چو گرد آسان پرائیٹ اسکول ہے یہ آسان جو کہ بینر آئے ہیں یا جی پبلسٹی کا یہ سرکاری اسکول آئے ہیں یہ آسان کے بلتے ہیں جو کہ سیلائٹ ہو لائے ہیں مفت کتاب جو امپیا انگلیش میڈیم جو امپیا فلانا جو اردو میڈیم جو سندھی میڈیم جو امپیا سو انہیں والے سان آسان کے جی این کتاب ملن دا تا انشاءال آسان پڑھائی شروع بارن جی کندہ سے اکبر تمہاں جی بڑی مہربانی ناظرین ہی ایڈ ماسٹر اکبر نارج جیتاں ویچار بودان دا ہنن جی بھی یہا جی کا داہ ہے تو آسان جی کا ڈیمانڈ بھی مقلے چھڑیا ان موجودہ سان کے جانے آتا ہے کتاب ملن دا ہنن وقت سان آگر جگا ویڈیو لنک تے موجودہ ملپو خاص جی ایم پی اے کھرنسا مگل ان سان گال بولتا کری دون جو اچھا جونا کھرنسا مگل صاحبہ تاوہ سان کے بودائید تاوہ ایم پی اے او ہن وقت سان ہزارے شاگرد شاگردین کے کتاب نم ملن دا انہیں جو ذمہ دار کی کھیدہ کرار جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نادا بلکل صحیح تا تمہچو ہن وقت مرپو خاص میں آؤں ہیر موجود انہیں کرے آیا آئیں بلکہ ہیر میٹنگ تھی آسان جی جہ میں سندھ ٹیکس بک پورجا چیئمن زاکی شاہ صاحب ہوا ہی ایڈیوکیشن ڈائریکٹر صاحب بھی تے موجود ہوا انہیں کھے مو سبو جی جا کا شکایت مکے ملی تھی تے تقریبا ہزارا جی تعداد میں باہر ایڈا آئیں جنہاں کے بکس کون ملی آئیں انہیں اسکولز میں شکایت ہوا آئیں ہاں نے جنہیں میٹنگ کول کئی ایسا آئیں انہیں میں ڈیوز کے گرائے ہوا ہے جنہیں میٹنگ کنڈکٹی انہیں میں خبر پہی چھو دا ہوں پانڈ ویٹی ایس تاں کے پر یہ آپ سمجھائیں دی حالان تھے ہاں نے جی کے ویر ہاؤسز ہیں جی کے بکس اچن تھا انہیں جو انچارج کئے ہویا ہے وہ انہیں پہنے متفقہ رائے تھا کہ ہکرے ہیڈ ماسٹر کے انہیں جو ٹی او کئی ہویا ہے انہیں کے ٹی او کئی ہویا ہے تاکہ وہ جنہیں دیمانڈ ہے گڑیل توڑتے جنہیں سکولز سچن تھا انہیں جی تالکے میں انہیں جی دیمانڈ موک لے تو ہاں آج جنہیں میٹنگ میں شرکت کیا انہیں مطل کا ڈاریکٹر بنہ ہو انہیں مطل کا ڈی او بنہ ہو انہیں تاں ایم پی اے ہو انہیں ہاں علاوہ سپیشل سیکیٹری جنہیں وہ وہ موجود ہو تاں اچھاتا سمجھو ہننن مانن من جاں تاں کہ کیڑی امید آئے جے کہ ہی وہی مانن جا مسئلہ آل کندہ یا اسکولر میں کتابہ نہیں پورا ہی کندہ جی دا ہی بلکل ہننن جنہیں دیریکٹر نیاز لگاری صاحب بھی تے کون ہوا جے کو ڈی او سیکنڈری ایڈوکیشن فیز آلام آج ہوئے کون موجودا ہننن جی دیریکٹر ایڈوکیشن بے شکایت کئی باوجود ان جے کہ انہوں نے میٹنگ کی انفرمیشن نہیں انہوں نے کہا پیریپ کا میٹنگ تھی بھی تو انہوں نے موجود کون ہوا تاں ایوہ ضرور ان جے خلاف کاروائی کرن جی ضرورت آئے آؤں جے کہا ڈپارمنٹ کے ضرور بودھائیں دس پر حتے جے کہا ہے کہ انہوں تاں کہی شکلیر بودھائیں کہ حتے بگا لیوں جو اچھا نہیں سنٹریکس بک بورڈ پاراں کروڑ روپے جا فنڈائن مگر آج ہزاریں شاگر جے کہ انہوں نے کتاب بن خان جے کہ رہ جی ویان استادن پاراں ڈیمبانڈ مقلن باوجود کتاب نہ ملیان انہیں بلا ہتری ولی یا ای آئین ایما لگے تو تاں کرپشن تھیا انہیں جو ذمہ دار تمہاں کے کھیتا کرار جو ادھا ہکری گال دسو بدھو من جو کما ہے آؤں پہ جی حکومت کے ریپریزنٹی کریا مونجی والی ذمہ داری آئے تو آؤں کے ای آفیسر کے سپورٹ کون کنس جے کرے کرپشن تھی تھی ہاں ہیتے انہیں وجہ سانسان بائیومیٹرک کئو ہی انہیں کرے آئے تو ہیار ہیتے سیف گاللین میں معاملہ کون تھی دا کہ ای آفیسر ای آسان کے ہکری گال بودھائیں دا یا ہو جی کے کنسن جی کے ادارہ ہیں جی ہیڈ ماسٹر ہیں یا ٹی اوز ہیں وہ ای آسان کے بیگال بودھائیں دا انہیں کے انشور کرن جی لائی ای آسان بائیومیٹرک کئو ہاں جی جو مثال ہوں تھا وہاں کے بودھائیاں پئی تو جے کرے آؤں سپورٹ ای آفیسر کے بلیم دیاں تھی ای آؤں کے ادارہ کے کسی ٹیکس بک بورڈ جو کو آئے انہیں جے کا ڈیمانڈ ہوئی ہوننن ہوتاں کرپشن کئی ہے انہوں کے کتاب نمک لیا وہاں نے صورت میں تھا جڑے مکھے جے کرے ہو جو کا لسٹ مکھے بودھائیں پہا ٹی اوز پہنڈ جی ڈیمانڈ جی وہاں جڑے ایسا بائیومیٹرک کئو ہاری جی کا لسٹ تا کھلیو تو انہیں سا میچ کون پہ کہ وہ ٹے یا چار پنج جی کے سکول ہیں وہاں میں شامل ہی کون نہیں تھا ہاں نے انہوں میں ذیمہ داری تھے بھی انہوں جی جی کے ہیڈ ماسٹر ہیں جنہیں انفرمیشن کون نہیں تو تے کرے بہرحال ہکڑی گالت تے آئے غلطی انہوں کا ہی کھڑی تھی یا مس کرے بیا ہوئے پر ہانے بجے ساں یہ ڈیسائٹ کرے ہوئے چھو تو حل اساں کے انہیں جو کڑنو آئے ہانے ساں یہ ہل کڑیو آئے جو کہ تمہاں اساں کے ایڈیشنل ڈیمانڈ جو اے تمہاں کے ہو ایڈیشنل ڈیمانڈ جیتے ہیں تمہاں جی کتابوں پورت کرے جا بھلا اج جے گرجانی میں تاں ویٹھا آئے ہو سن ٹیکس بک بورڈ وارن جی یا دعوات کوڑی نکتی مگر اجو کہ ہن تمہاں جی گرجانی میں یوں منہ یہ سمجھو تو انہاں تاں ہٹائے کرے لہو ہی تو تال کے جے کہ ایڈیوکیشن آفیسرن کھے یا استادن کے کرا رہی نویا کتابان جی کھوٹ جیو مطا دیسو مہاں تاں کے پیری بودھائیو تو آؤں ہیر حکومت کھے پی نمائندگی کریا ہن وقت حکومت کھاں ودیک جی کریں ان مائند آیاں تھی سکے تو آؤں کینجی گار لکھا ہے بوانیا ہن وقت جی کا میٹنگ تھی آیا اوٹھے اندر تمہاں جا کیمرامین بو موجود ہوا اے جی کہ ذمہ دار ہوا ہے کہ سانسانی راتی دشمنی آئے کون کہ ہیڈ ماسٹر اوے بساری سسٹن جو حصو ہے اے آسان جی لہا خاص ہے میں تو انہیں چیئے تو استاد رہن پر جی کرے وہ ذمہ داری کڑی ہو پان کھڑن تھا کہ ہیڈ سسٹم دے تہت یہ سودھارو اندھو کہ ویر ہاؤسز جا انچارز جے کہنے ہیڈ ماسٹر کے کھڑو انہیں کھڑو ڈیمانڈ اچھے تھی تو وہ ڈیمانڈ ہو نن جے تھو رو تھے جی کہا ڈیسپیچ ہو نن کھڑو ہارے انہیں کھڑو بھ جے کڑے یہ تھی تو تو ہو جے کڑے نہیں ہارے شکایتوں پہ آکانو انہیں کھڑو انہیں خود موجود ہوا ستھے توانے کامیرامین موجود ہوا تو ایڈی کے سمجھو شکایتوں جنن کے ایسا جنے انگی بائیومیٹرک لسٹ سا میچ کئے ہو تو وہ جے کہ انہیں جے ڈیمانڈ ہوئی انہیں جے سکول ہوا انہیں بائیومیٹرک سسٹم میں داخلی کون ہوا تو ہارے انہیں میں کہیں تے ککھے رکھا جی گھال کون پہ تھے یہ میڈیا جے سامو پہ تھے یہ کڑو کمپیٹر پہ بودھائے کہ انہیں پان ہوئے میس کیا ناظرین ہی ایم پی اے خیرنسہ مغل جنہیں جے کوئی تاز ہوئے سیکیٹری جے کوئی ساکر شاہل ہو انہیں گجانے کئی انہیں میں اجلاس میں ننبی شرکت کئی مختلف استادن پارا یہ شکایتوں کئیوں گئیوں تو اساں جے کوئی ڈیمانڈ موکرن باوجود جے کوئی بائیومیٹرک سکول کرائیوں مگر شاہد جے کے متھے جے کے ویٹھل مطل کا آفیس ارن انہیں ہمیشہ ہیٹھن تے جگہ انہیں کنے میں نظروں کرن دوا دے ہیٹھن تے کرن دوا انہیں وقت تاز ہو سب نی اسکول ان جا ساں تاں گے ڈیمانڈ موکرن جے ویچار بودھائیان انہیں کھاں لاوہاں وریب جے کا گن جانی تیا انہیں میں ورید ذمہ دار قرار انہیں مطل کا ہیڈ ماسٹر ان کے یا ویر ہاؤس وار ان کے قرار انہیں بیواز جنے تاں ہنن جی یا دعوی ہوئی تاں مارچ دے کتاب ڈیشریان یا دعوی جے کا انہیں جے سب نی اسام ہوا اساں پان یوں چاہیوں تھا تاں اساں جے بیورو ٹائم ساں گڑ اساں جے سن ٹی وی جی ٹیم ساں گڑ سبائی جے کے سپیشل سیکیٹری ہو جے چاہے ایم پی او جن سبائی اساں گڑ جی علن اساں مختلف اسکول ان میں مختلف شاگردن وٹ آن انہیں کے اساں وٹی بندہ سیں اساں شاگردن جا ویچار چھان اساں وستادن جا ویچار تھیان گڑ جیانیوں تو تھیانتی ہوں انتے کوب امل کون پیو تھے اہیں ان میں صرف گالیوں تھیانتی ہوں اہیں انہیں میں ہمیشہ ہیٹے ملازم کے جو کو ذمہ دار کرا لینوں تو بجھے ناظرین اوٹ ہوں تاں ننڈی سائی ننڈی سائی کا پوری تاں ساں گڑ آز رہیوں ننڈی سائی کا پوری اسی تاں ساں گڑ آز رہیوں ہن وقت جا کوئے تازو ڈائریکٹر آفیس میں پکھاس میں جا کوئے ایک گجانی کا تعلیم کھاتے جے متلک آفیس ان تھا جا کو سن ٹیکس بک بورڈ جا کو چیر میں نا سید زاکر علی شا اچھو تو انجی گال بولتاں گے بودھائیں تو انجی اچھا چھونا پہنے بھی کہاں کے چاہیے ہو تو ہر تعلقہ میں بہتر تیٹر سکول چھڑے بھی آن پرسٹ ٹائی میں آ آئی ٹی انوویشن بایومیترک پارس ٹائی میں تھییا انڈولمنٹ یہ ہوا لے ساں تو یہ سکول چھڑے بھی آن ہون سکول کے بری اسان سسٹم میان دویا اور جیکے ایڈیشنل ڈیمانڈ آر ریکواریمنٹ آر وہ سان پوری کندا سی آئی این ون ویک سب نکی سامو چارو ایم پی سائے میں مٹنگ سیئر کئی ہے اور مٹنگ میں اسے ہاں ڈیسائیڈ کئی ہے جی کی ایڈیشنل ڈیمانڈ ہے جی ایڈیشنل ڈیمانڈ ہے جی ایڈیشنل ڈھوڑا وہ پونی کتا ہے اسے کلاس ویس مہا تاہاں کی پیرہیں گدا ہے جی کی ٹوٹل انولمنٹ آسامات تھوڑ بائیومیٹرک سسٹم آئی ہے وہ بارہ ساتھ ہنڈیٹ پرسنٹ تھی ہوئی ہے تھوڑ بائیومیٹرک سسٹم تعلقہ ایڈیوکیشن آف سے پرائیمری سائیڈ جا رسپانسیبیل ہیں ہیڈ ماسٹر سائیڈ جا ہیڈ ماسٹر پانچے دیمانڈ تھوڑ ڈیو سائیڈ دیمانڈ ہے ڈیو آ سگنڈی سائیڈ جی انہیں تھوڑا سامر دیمانڈ آئی ہوں ان میں پانچ اسکول ہی پانچ سڑے ہوئے ہیں یہ دیمانڈ جی کتابان جی گھور گھڑ کئی ہے نمبر آف بکس جے کیا وہ شورٹ ڈیلی نہیں وہ ہاں نے ریکٹی فائیا سان کے اوپیا انشاءاللہ میں منڈے تھے یا ٹیوز دے تھے یہ سب کتابوں پوری کر رہا تھے لیکن جو میں نے آپ سے بات کی نا جو پرائیمری لیویل پر 3.7 بلین ہمارے پاس انڈولمنٹ آئی تھی تھوڑ بائیومیٹرک سسٹم ٹوٹل میں آگیا ہے اگر سیکنڈی کو آپ انکلوڈ کریں گے تو 4.8 بلین ہے جو کمپین اس وقت چلی ہے جمہوری گورنمنٹ ہے جمہوری گورنمنٹ نے اس چیز کا بہت کریڈٹ جاتا ہے اس کو کہ انہوں نے جو اس درائیب کو چلایا ہے اس درائیب سے ہر بچے کا ایک انٹرسٹ ڈبلگ ہوا ہے جو باراری میں جو ایسے لوگ ہیں جن کی اپروس نہیں تھی وہ بھی ان کے بچے بھی اسکول میں جا رہے ہیں اور ہمارے سندھیوں کا سب کا سندھ کا ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارا ہر بچے جو اسکول میں جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب ہو ہر بچے کو ایکسیز اور اسکول میں جو آوٹ آف اسکول چل لینے ہیں ہم ان کو بھی چاہتے ہیں کہ اسکول میں لے کے آئیں الٹیمیٹلی جب ہم اسکول یہ سب چیزیں کریں گے ترقی کے طرف جائیں گے ڈبلبلپنٹ کے طرف جائیں گے ملکوں ہم سدھاری کے طرف جائیں گے تو الٹیمیٹلی پرابلمز اس طرح آتی ہیں اور اس پرابلموں کو فیس کرنے کے لیے جو انڈولمنٹ ہماری ڈرائیپ بڑی ہے جو ایڈیشنل ڈیمانڈ ہوکے وہ میٹ آؤٹ کریں گے دہاں اندرسوں نے یہ فیگروں دہاں ایکسیریٹڈ فیگر نہ بتایا جی کہ ٹوٹل فیگر آ ہر تعلقہ میں بابر ٹیٹر سکول چھڑے بھی آن یا جی کہ ہیڈ ماسٹر جی کوتا ہی ہے ہیڈ ماسٹر بائیومیٹرک میں انڈولمنٹ گھٹ شروع گئی ہے وہ ایسا پوری کیوں پہ آن ہیڈ ماسٹر بائیومیٹرک میں انڈولمنٹ گھٹ شروع گئی ہے وہ بھی ایسا سسٹم میں آن دویا یہ بہاں ڈیسنل چاہیتا تھا یہ ہرش ہے جو ڈیمانڈ پور فارما ہے ڈیمانڈ پور فارما بائیومیٹری کرسا ہے تھرو دنیا آئیے بھی جی کہ شوٹیج ہوں دی وہ پوری کناسی بائیومیٹری کرایا بلکو من جانتو بائیومیٹری کرایا کتابان جی گھر گھٹ گیا کتابان جی ڈیمانڈ گھٹ گیا جو ڈیمانڈ گھٹ گیا میٹنگ میں بھی ہاں نے ہیڈ ماسٹر پانٹ ریلائز کرے ہوئے ہیں تو ایسا ہوتے جی کہ آسو ڈیو ساہبان کے ایسا کتاب ہوں جی گھر گھر گھنی آئیے ہونے میں گھٹ ایسا کی ملیا کتاب ہوں یہ جسو نا نیو سسٹم آ بائیومیٹری کنیو سسٹم آ انڈولمنٹ جو یہ ایسا پوری کناسی انشاءاللہ لیکن ذمہ داری نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جب انڈولمنٹ ڈرائیو آپ چلائیں گے جب انڈولمنٹ کو آپ کمپین کو آگے بڑھائیں گے انکریس کریں گے انڈولمنٹ کو تو اس طرح کی مشکلات آتی ہیں اور اس چیزوں کو ہم نے ہی فیس کرنا ہے سب ایک ٹیم کے طرح کس ان ٹیکس کو بورٹ جو ہمارے ہیں اور باقی ہمارے جو ادارے ہیں ڈیو ساہب آنے ہیں ڈسٹک لیویل پہ تعلقہ لیویل پہ سب مل کے اس کو پوری کریں گے نہیں تحقیقات کس بات کی ہوگی جب کتابیں ہم نے ہنڈیٹ پورسنٹ بائیو میٹرک پہنچا دی ہیں اور جو ایڈیشن ڈیمانڈ آ رہی ہیں میں ہر ظلے میں جا رہا ہوں آج میری پر خاص میں آیا ہوں میرا ہوم ڈسٹک ہے یہاں بھی میں نے آج ان سے ڈیمانڈ لی ہے اور منڈے کو میں نے بلائے منڈے کو ان کو ایڈیشن ڈیمانڈ پوری کریں گے شاگردن جی امتیان خانپو جی پڑھائی ہوں دیا اسکول میں شاگردن جو جو تعدا تمہاں گھٹو دوا شاگردن جو کتاب نہ ملن جو کرے وہ سخت پڑھائی متاثر تھے تھی اسی پانچائیوں تھا جو زاکر شاہ جو بیانڈائی رہوا ہر بار جو کتاب ہو جی افسوس جو کرے یہ سب جو کرے کم کئو ونجے شاید سندھ جی تعلیم صدری ونجے سندھ جا استاد وصدری ونجن مگر چھا جے کرے یہ دعوان جو میڈیا تھے تو ہندیوں مگر انہیں جے بالکل عبتر عبتر ہندوا ناظرین ہن وقت وریعہ سنا کر جو کوئی ویڈیو لنک تے موجود اسکول جو ہیڈ ماسٹر ان سان گال بولتا کریں تو چھا جوانا ہوں جو نہیں بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کونسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو آپ کے اسکول میں کیا مسائل ہیں محمد نعیم نام ہے سر جی ایس ٹی میں بتاؤں ہوں گورنمنڈ ریلوے میڈلئی سکول کر رہا ہے سر یہ آفیسلی طور پر لسٹ ہا ہمارے پاس جو آئی سکول کا نام ہی نہیں ہے گورنمنڈ ریلوے میڈلئی سکول کا افیسلی طور پر اور ہمیں ابھی تک کورس ملے ہی نہیں ہیں آفیسلی طور پر جو میٹس اور جو دےrencies لویاں ہمیں downtreになزیفیے니다 pros کے حوالے سے آپ کی سکول میں کتنے سٹوڈنٹ ہیں سوینٹی فائف بچے ہیں سر چھتی کلاس میں سر 50 بچے ہیں سیونٹ کلاس میں 20 ہیں سر ایٹ کلاس میں 20 تقریبا ہمارا نوے بچے بنتے ہیں جتے ہیں بیس بچے آٹھویں پاس کے جا چکے ہمارا پر اب وہ آٹھویں کے اندر آئے ہیں چھتی میں بیس بچے ہمارا پر ایڈمیشن ہوئے ہیں اس پندی دن بیس دن کے اندر پیٹیس بچے ہمارا پر تک آئیں ہیں جن کو اپنی اسکول کی ڈیمانڈ بھیجی تھی وہ ذمہ داری کس کی اور کس کی لا پروائی ہے ہم نے تو ڈیمانڈ بھیجی تھی سر آفیس کے اندر ہم نے ڈیمانڈ بھیجی تھی پر آفیس والوں نے ادھر ڈیمانڈ نہیں بھیجی ان کے پاس ہم نے در ڈیمانڈ اپنی بھیجی تھی ہے تقریباً سو کتاب ہوگی فرسٹ اپریل سے تیلیم کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے اب کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ کے لئے سر پڑھائی کا مسئلہ بڑا پیدا ہو رہا ہے بچوں کی تعلیم کا بڑا خرج ہو رہا ہے جس میں بچے بھی ہم ابت چھٹی میں جو ایڈمیشن ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہو رہا ہے ساتھویں کی کلاسی ہوئے وہ مسئلہ بن رہی ہے آٹھویں کلاس میں جو بچے آئیں ان کے لئے مسئلہ بن رہا ہے سر کیا یہ متلکہ افسران کی جو اسٹیٹمنٹ آتی تھی کہ کتابیں ہم نے ساری دے دیئے اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتابیں آپ کو مل گئی ہیں یا نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگبار میں تو دیا ہے وہ پر اسکولوں میں اب تک کورس جو نہیں پہنچا کہیں اسکولوں میں جس میں سولہ اسکول بتایا جا رہے ہیں کہ جس میں اب تک کورس نہیں پہنچا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں سب کو کورس مل گیا ہے یا آپ کی اسکول کی بائیو میٹرک ہو گئی ہے یا نہیں یہ تو پولینگ ہم نے تو پورا کورس دے دیا ہے اسکولوں کو پہنچا دیا گیا ہے اس کو کوئی سپوچھا ہی نہیں ہے شاگردن کے ذمہ دار کرانی نویات پوچھا جے کرے مثالی طور حکڑی اسکول یا اندر صرف چھین کلاس جے شاگردن کے کتاب ملن تھا باقی ستوں اٹھوں نائے دہیں کلاس جے شاگردن کے بالکل کتاب کون پہ ملن حکومت کے گھر جے تا فوری طور تے نوٹس وٹھی انہیں متلکہ افسران خلاف یا جے کہ گیر ذمہ داری قدران انہیں خلاف کاروائی کئی وجہیں تجیش شاگردن جو جے کہ نئیوں داخلہ تین پیوں انہیں جو مستقبل جو کو صدری وجہیں انہیں سندھ جی پڑھائی تے خاص طور تے یہ کتاب نہ ہو جن انہیں کتاب نہ ملن انہیں یہ کتاب جے کہ مارکیڈ میں کون پہ ملن انہیں تے ایک ولو اثر پویت ہو حکومت کے گھر جے تا فوری طور تے نوٹس وٹھی یہ جے کہ مسئلہ حلقہ آوجن ناظرین اندر پروگرام تائیں پانچے میزبان ناظر پمر کے احجاب دینے